اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ڈوگ والا لڑکا سونگ کو مارنے کے لیے آجاتا ہے کہ تب ہی کن ڈور کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور دروازہ کھلتے ہی یہ لڑکا بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ٹینک اسسسٹنٹ کو گیمبلنگ کھیلنے سے منا کرتا ہے تو یہ اس کا ٹینکس کرتا ہے اور چلا جاتا ہے یہاں یہ لوگ گیم کھیل کر فری ہو جاتے ہیں تو کن بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ان ڈوگس کو واقعی ریبیس تھا تم کیئرفل رہنا دوسری طرف لنگ کے ڈیٹ سوک کو لنگ کے آفیس لے کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ تم آج کل ٹینکس سے بہت مر رہی ہو وہ اچھا انسان نہیں ہے تو یہ کہتی ہے کہ اس وقت صرف ٹینک ہی میری ہیلپ کر سکتا ہے اس پر یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ لنگ نے بہت کچھ ایسا کیا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا پھر یہ اسے ایک فائل دے کر بتاتے ہیں کہ یہ سب سٹوک لنگ نے تمہارے نام کر دیئے تھے جو اس کے پاس تھے تب ہی اسے لنگ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آنے لگ جاتے ہیں یہاں کن کو سامان لے کر گھر آتا ہے اور شی کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ نیو یار آنے والا ہے اس لئے سب کے لئے گیفٹس لائیا ہوں یہ سب دیکھ کر شی بہت خوش ہو جاتا ہے تب ہی کنی سے کہتا ہے کہ میری آج ٹینک کے ساتھ میٹنگ ہے تو تم یہ سب کو دے دینا نیکس سین میں یہ یان کو زوک کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور یہ وہی رک جاتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ سونگ نے اسے ویک میں صرف ایک بار ہی ملنے کی اجازت دی تھی پھر یہ ٹینک کے پاس آجاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جس کے میں امریکہ واپس جا رہا ہوں میرے پاس سب کچھ دوبارہ شروع کرنے کا چانس ہے اس پر ٹینک بتاتا ہے کہ ہماری کمپنی ایک سکول پروجیکٹ کالیفورنیا میں سٹارٹ کرنے والی ہے تم چاہو تو اسے دیکھ سکتے ہو یہ فوراں ہاں کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں یہاں کو بہت مس کروں گا تو یہ اسے کہتا ہے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ اس پر کن کہتا ہے میں سونگ کے ساتھ کیا پرومیس نہیں توڑ سکتا اس پر یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کب اپنی پروبلمز کو ٹھیک کروگے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن پر تم دیہان نہیں دیتے یہاں یہ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گفت دیتے ہیں تب ہی سونگ کو گفت کن کا گفت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کن نے تمہارے لیے دیا ہے تو یہ لینے سے منع کر دیتی ہے دوسری طرف اسسسٹنٹ سو کو ٹھینکس کرتا ہے پھر یہ اسے سونگ اور اس کی ٹوین سسٹر کا سیکرٹ بتانے کی افر کرتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ رقم کٹی چاہیے تمہیں تو یہ تری ملین مانگتا ہے اور اسے وہی ڈرائیو دیتا ہے جو اسے ٹھینک نے پھینکنے کے لیے دی تھی اور اگر یہ میرے کام کی نہ نکلی تو تو یہ اسے تسلی دیتا ہے یہاں سونگ شوپ پر آتی ہے تو دوگس والے لڑکا اس پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی سونگ کو شک ہو جاتا ہے دوسری طرف ٹینک اسسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی تو یہ بتاتا ہے کہ جب میں نے بریک لگائی تھی تو مجھے لگا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو کچھ دیکھ کے بعد یہ ٹینک سے کچھ دینوں کے لیے چھٹی مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہوں تو ٹینک اسے اجازت دے دیتا ہے اور اس کے جاتے ہی یہ کسی کو اس پر نظر رکھنے کا بول دیتا ہے یہاں سونگ زو سے بات کر رہی ہوتی ہے تو یہ لڑکا پھر سے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کی نظر پڑتے ہی یہ بھاگ جاتا ہے یہ نکل کر دیکھتی ہے تو اسے کوئی نظر نہیں آتا اور زو کے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ مجھے لگا کہ جیسے کوئی ہم پر نظر رکھ رہا ہے یہ اندر آتی ہے تو زو کسی کو کال کرتی ہے کہ تب ہی سو آ جاتی ہے یہ اسے وہ ڈرائیو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے لیے ایک گفت ہے تم اسے گھر جا کر ضرور دیکھنا یہ کہہ کر یہ چلی جاتی ہے دوسری طرف زو کن سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آئی تنک کوئی سونگ کو ہرٹ کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اسے پروٹیکٹ کرنا ہوگا کچھ دیر کے بعد سونگ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم کن کی طرف سے آئے ہیں اور آپ کی سیکیورٹی ہمارا کام ہے تب ہی زو بھی آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے کن کو بتایا تھا کہ تم ڈینجر میں ہو تو کن نے یہ سب تمہارے لیے بھیج دیا یہاں گارڈس والی بات اسسسٹنٹ آکر ٹینک کو بتاتا ہے یہ سن کر یہ کہتا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو سب یہی پر روک دو جب سے اس نے پروٹیکشن ایجنسی کو ہائر کیا ہے ہمارے لیے کوئی بھی مو خطرہ بن سکتی ہے یہاں یہ لڑکا ابھی بھی شوپ پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف سونگ ان کو بلاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ مجھے ہر جگہ فولو کر رہے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہی ہے اس پر یہ کہتی ہے کہ اس سے میری لائف ایفیکٹ ہو رہی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں انہیں سمجھا دوں گا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے بینا بھی ٹھیک ہیں یہ جانے لگتی ہے تو جاتے جاتے گارڈز کو فولو کرنے سے منع کر دیتی ہے پھر یہ آکر تینک کو ثبت آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا بچہ مجھے گوڈ فادر کہے گا اور سوچو اگر اب وہ مجھے گوڈ فادر مان لیتا ہے تو تمہیں بہت سا ٹائم مل جائے گا تو یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوگی کہ اس کے لئے ایک پرسن کیر کرنے کو تیار ہے پر سونگ نہیں مانے گی تو یہ کہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں گا یہاں سونگ انہیں چکمہ دیکھ کر بھاگ جاتی ہے اور تب ہی اسے تینگل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب لو کی ٹوین سسٹر ہو لو میری جنیر تھی وہ سکول میں سب سے خوبصورت تھی یہ سن کر یہ کہتی ہے کہ پھر تو تم لو اور کن کے ریلیشن کو جانتے ہوگے پھر یہ دونے یان کے سکول آ جاتے ہیں یہ اسے بتاتا ہے کہ اگر میں غریب لڑکا نہ ہوتا تو لو آج میرے ساتھ ہوتی یہ سنتے ہی یہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم بھی لو کو پسند کرتے تھے تب ہی سونگ کو زو کی بات یاد آتی ہے کہ کہیں کہ انہوں لو کی ڈائیورس تینگ کی وجہ سے تو نہیں ہوئی تب ہی یان بھی آ جاتا ہے اور یہ سونگ سے کہتا ہے کہ تمہاری سسٹر نے کہا تھا کہ اس کا بچہ مجھے گوڑ فادر کہے گا اسے بڑا ہونے کے ساتھ ست فادر فگر کی بھی ضرورت ہے اور تم جس سے بھی شادی کروگی کیا وہ یان سے پیار کرے گا یہ سنکر سونگ خاموش رہتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کین مجھے بہت اچھے سے جانتا ہے اور اگر میں یان کے لئے گوڑ فادر بن جاتا ہوں تو وہ ریلیکس رہے گا اور لوک کے لئے میں یہی کر سکتا ہوں نیکسٹے سوک ان سے ملنے آتی ہے اور اسے لوک کی ویڈیو دکھاتی ہے یہ کہہ کر اسے گصہ اور رونا دونوں آ جاتے ہیں یہاں سونگ یان کو لے کر ٹینک کے پاس آتی ہے تو یہ یان کو بتاتا ہے کہ اب سے تم مجھے گوڑ فادر بولو گے پھر یہ سب کو یان کے بارے میں بتاتا ہے تب ہی سو سونگ کے پاس آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے یہ بتاتا ہے کہ میں اس بچے کا گوڑ فادر بننے والا ہوں یہاں یہ اسے کہتی ہے کہ تم نے وہ ڈرائیو ابھی نہیں دیکھی میں نے تمہیں بتایا تھا کوئی تمہاری سسٹر کے بارے میں ہے اس میں لو نے یان کے فادر کا بتایا ہے اور پھر اسے وہ ویڈیو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب ٹینک کا پلان تھا یہ سب دیکھ کر سونگ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تب ہی یہاں ٹینک جاتا ہے اور اسے دیکھتے ہی سونگ اسے تھپڑ ماہ دیتی ہے یہ اسے ایکسپلینیشن دینے لگتا ہے اور قسمیں کھانے لگ جاتا ہے تب ہی کن بھی آ جاتا ہے تو بتاتی ہے کہ کن بھی یہ سب جانتا ہے تو یہ سنتے ہی ٹینک پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اور یہ کن پر غصہ کرنے لگ جاتی ہے کہ تم نے یہ سب اکیلے کیوں ہینڈل کیا مجھے کیوں نہیں بتایا یان تو تمہارا بچہ بھی نہیں ہے تب ہی یہ یان کو لے کر سب کے سامنے آنانس کرتا ہے کہ یان میرا بیٹا ہے اور یہ جویی کا آنے والا بوس ہے یہ دیکھ کر سونگ رونے لگ جاتی ہے پھر یہ دونوں یان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ کیا میں واقعے میں آپ کا بیٹا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ اب تم مجھے انکل نہیں بولو گے آج سے ریٹ کہا کرو گے یہ سنتے ہی یان خوش ہو جاتا ہے یہاں تینک بہت گصہ کرتا ہے اور پھر کال کر کے اسیسنٹ کو واپس لانے کا کہتا ہے دوسری طرف یان کو سلانے کے لیے کن سٹوری سناتا ہے اور سونگ سچائی جاننے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اسے کن کی باتیں بھی یاد آتی ہیں یہ یان کو سلا کر آتا ہے تو یہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس پر بردن زیادہ ہو اسے خوشی سے رہنا چاہیے اور اب سے یان کا بھی ڈیڈ ہوگا یہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو بھی کبھی ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں دیا اور تم نے میری سسٹر کے ساتھ کچھ غلط بھی نہیں کیا اور تم ہمیشہ ہم دونوں کے ساتھ کائنڈ رہے اور خیال بھی رکھا اور اس سب کے لئے مجھے بہت پورا فیل ہو رہا ہے یہ اسے کہتا ہے کہ میں یان کو بہت لائک کرتا ہوں اور لازمی نہیں کہ رشتہ صرف خون کا ہی ہو اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یان لوکا بیٹا ہے روشی طرف ٹینک سوکو زبردستی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تو یہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ سب میرے پلین کے مطابق تھا اگر میں یان کا گوڈ فادر بن جاتا تو سونگ ان سے ہمیشہ کے لئے نفرت کرنے لگ جاتی پر تمہاری وجہ سے اب وہ خوش رہیں گے اور اس کے لئے سونگ تمہاری شکر گزار ہوگی لیکن اب تم چھپ کیوں ہو بس اب تم اس کی شادی کا ویٹ کرو تو سو کہتی ہے کہ اگر خود کو اتنا ہی مرد سمجھتے ہو تو اپنا بیٹا واپس لے کر دکھاؤ تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنا بیٹا واپس لے کر ہی رہوں گا اور تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے